بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو وہ گزشتہ اور حالیہ چند سالوں میں سپر نیپئر گراس مشہور اور بدنام ہونے والا چارہ ہے اس کی دونوں کی وجہات کیا ہیں اس پر ہم انقریب ایک ویڈیو بنائیں گے اصل میں سارا مسئلہ اس کا طریقہ استعمال میں ہے اس کے فوائد کیا ہیں اور نقصانات کیا ہیں اس پر ہم انقریب ایک تفصیلی ویڈیو بنائیں گے اور اس کا درست طریقہ استعمال کیا ہے وہ بھی اسی ویڈیو کے اندر ہم شامل کریں گے آج یہ ہمارا ٹاپک ہے کہ اس سے سپر نیپئر گراس کو اگانے کا بہترین طریقہ کون سا ہے سب سے پہلے کلم کا انتخاب ہے اس کے لیے ایسے ٹانڈے انتخاب کیا جائے جو نہ زیادہ کرڑے ہوں اور نہ ہی زیادہ نرم ہوں یعنی کہ سیمی میچور برانچز جو ہیں وہ لی جائیں جو اگر زیادہ کرڑے لیں گے تو ان کا عمر زیادہ ہونے کی وجہ سے جو نوڈز پہ جڑے ہوتی ہیں جس سے نیا بودہ بننا ہوتا ہے وہ جڑ جاتی ہیں اس کے لیے ایسے بودہ لیے جائیں جو نہ ہی بہت زیادہ عمر کے ہوں اور نہ ہی بہت چھوٹے ہیں کلم کی کٹائی تیز دار آلے کے ساتھ کی جائے کیونکہ اگر تیز دار نہیں ہوگا تو اس کی جو کلم ہے وہ پچک کے اس میں پھیس آ جائے گی جہاں سے فنگس لائکے وہ کلم گل جاتی ہے اس طریقے سے کلم کی کٹائی کی جائے ہر کلم کے اندر دو آنکھیں لازمی موجود ہوں صرف دو ہی ہوں ایک ہوگی پھر بھی وہ نہیں چلے گی کیونکہ ایک آنکھ جو ہے اس نے جڑ بنانی ہوتی ہے اور دوسری آنکھ نے اوپر سے نیا شبوفہ لینا ہوتا ہے اس طرح کی کلم ہونی چاہیے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ٹانڈانہ زیادہ سخت ہے اور نائی نرم ہے جس کے اوپر یہ چھلکا ہوتا ہے اس کا اگاؤ بہت جلدی ہوتا ہے ہر کلم کے اندر دو آنکھیں ہونی چاہیے تین آنکھیں بھی اگر ہوں گی تو وہ کلم جو ہے اس کی گروت کم ہوتی ہے وہ اپنی جڑ سے اتنا پانی نہیں لے سکتی کہ اتنی لمبائی کو پانی دے سکے اور وہ کلم خوشک ہو جاتی ہے یا اس کی گروت بہت سلو ہوتی ہے اسے لگانے کے لیے پلانٹر یا بڑی وٹیں بنا کے ریجر کے ساتھ اس طرح سے کلم لگائی جائے گی کہ کلم کا آدھا حصہ جو ہے وہ زمین کے اندر ہو اور آدھا حصہ جو ہے وہ باہر ہو اس کا ایک ہے وہ کینیا کے اندر بلکل اسی طرح سے اگایا جاتا ہے جس طرح ہمارا کماد اگایا جاتا ہے لیکن پاکستان کے اندر اس کی کٹنگز لگائی جاتی ہیں کٹنگز لگانے کے لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ آدھا کلم جو ہے وہ زمین کے اندر جا رہی ہے جس سے جڑ بنیں گی اور آدھا کلم جو ہے وہ باہر ہے اور اسے پینتالیس ڈگری زاویہ پر لگانا ہے یہ آپ ساری کلمیں جو ہیں ان کا زاویہ دیکھ رہے ہیں اور یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہ آدھا کلم جو ہے وہ زمین کے اندر لگائی گئی ہے اور آدھا کلم جو ہے وہ باہر ہے آج ہی ہم اسے پانی لگا دیں گے یہ ایک بیگا جگہ جو ہے ہم نے اس کے اندر کاشت کیا ہے اس اوپر نیپیر گراس اور اسے ہم استعمال کریں گے توڑی کی جگہ پہ یہ جی اگسی شام اسے پانی لگایا جا چکا ہے اس لوکیشن میں آپ کو انڈینز بارڈر کی لائٹس نظر آ رہی ہوں گے یہ ہمارا تیسرے دن کا ریزلٹ ہے یہ ایک شگوفہ نکل بھی آیا ہے زیادہ تر کٹنگز جو ہیں ان کے شگوفے جو ہیں وہ نکلنا شروع ہو گئے ہیں ایسی کلمیں جن کے اوپر یہ چھلکہ موجود ہے وہ سب سے پہلے گروہ کرتی ہیں ان کی جڑے بھی پہلے نکلتی ہیں اور ان کے جو شگوفے ہیں وہ بھی پہلے پھوٹنا شروع ہوتے ہیں یہ جس جگہ سے اس کا نوڑ ہے وہاں سے یہ اس کا اگاؤ شروع ہوا ہے اور یہ تقریباً تین ساڑھے تین انج کا ہو کے اس کے بعد چھلکے سے باہر نکل آیا ہے اس کے شروع میں کوئی سی خات کی ضرورت نہیں ہوتی دوسرے یا تیسرے پانی پہ اسے یوریا دیں انگر آپ ڈی اے پی ڈال سکتے ہیں تو ڈی اے پی کا ریزلٹ بڑا بہترین ہوتا ہے اور اس کا جو رنگ ہے وہ گہرا سبز رہتا ہے یہ ایک ہفتے بعد کا ہمارا ریزلٹ ہے اب ہم اسے دوسرا پانی لگائیں گے یہ جتنے بھی کٹنگز آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ سب شروع سے نکال چکی ہیں یہ ایک پوری آنکھ ہے جو اگی ہے ایک ہفتے کے بعد فروری کے آخری ہفتے میں ہم نے اسے کاشت کیا تھا اس کے ساتھ ہم نے تجرباتی طور پر نرمے کے چوکے لگائے تھے کپاس کے جن کا حقاوہ بہت اچھا ہوا تھا لیکن بعد میں شدید بارشوں کی وجہ سے یہ جو کپاس ہے برقرار نہیں رہ سکی نہیں تو آپ کے ساتھ اس کا تجربے کا ریزلٹ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں مہیدہ آپ کو یہ شار سی ویڈیو پسند آئی ہوگی کومیٹس میں اپنی رائے ضرور دیجئے گا اور اگلی یہ جو ویڈیو ہے اس کے جو ٹیکنیکل پوائنٹس ہیں کہ نیا پیرگراز کے کیا فائد اور کیا نقصانات ہیں فائد کون سے ہیں اور نقصانات کیوں ہوتے ہیں اس پہ ہم تفصیلی ویڈیو بنائیں گے ہمارے ساتھ جڑے رہیے اسلام علیکم